اسلام علیکم تو آج ہم پڑھیں گے دائمینشنز کے بارے میں دائمینشنز فیزیس کے سبجیکٹ میں بہت زیادہ امپورڈنٹ ٹاپک ہے اور اس کو لرن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آگے انجینئرنگ میں اور باقی جتنے بھی سبجیکٹ میں ان کے بہت کام آتا ہے دائمینشن ہوتی کیا چیز ہے کسی بھی فیزیکل کونٹیز کو ان ٹرنز او فنڈیمنٹل کونٹیز لکھنا دائمینشنز کہلاتا ہے یہاں پر یہ جو کچھ یونٹس یا کچھ کونٹیز دیئے گئے ہیں یہ ان کی دائمینشن کو ظاہر کرتا ہے ان کو لرن کرنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے فرسٹ آف آل ہے لیندھ لیندھ کی دائمینشن کیپیٹل ایل دوسرا دائمینشن کے لیے یہ اراد لکھنا ضروری ہے کہ اس کو ہم سکوئر بریکٹس میں بن کریں گے اس طرح ماس کے لیے کیپیٹل ایم ٹائم کے لیے کیپیٹل ٹی تمپریچر کے لیے کیپیٹل کے کیلون سے پریزنٹ کرتا ہے کرنٹ کے لیے ایمپیر ای اور اماؤنٹ آف سمسٹرن مول این اور لومیس انٹیلسٹی جیسے ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں ابھی اس کی دیفینیشن کیا ہے اس طرح دوسری طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر فیزیکل کونٹیٹیز کو جب ہم ان ٹام لاب فرنیمنٹل کونٹیٹیز لکھیں تو اس کے جو پاورز آئے تو وہ ڈائمینشن کہلاتے ہیں ہم اگزامپل دیکھتے ہیں اگزامپل ہے دینسٹی برابر ہوتی ہے ماس ڈیوائیڈ بائی والیوم کے تب ہی والیوم برابر ہے لیندھ ملٹیپلائے بریٹ ملٹیپلائے ہائٹ تو ماس کا ہم نے پڑھا کہ اس کے لیے ڈائمینشن ہے کیپٹل ایم لیندھ کے لیے لیندھ ہے تو کیپٹل ایل بریٹ بھی لیندھ ہے تو وہ بھی ایل اور ہائٹ جو کے لیندھ ہے تو اس کے لیے بھی ایل تو اس کی ڈائمینشن بنتی ہے m divided by l cube تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے dimension اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور وہ اس طرح کے m, l اور power 3 اوپر جب آئے گا تو یہ minus 3 تو یہاں پر dimension ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ density کے dimension in terms of mass 1 ہے اور in terms of length یہ minus 3 ہے اب dimension کی use جس کیا ہے یہ ہمارا کام کس طرح کر سکتا ہے ہمیں اس سے کیا اہمیت ہے تو اسے first of all ہم equation کی correctness چیک کرتے ہیں کہ equation آیا کہ equation ٹیک ہے یا نہیں دوسرا یہ کہ ہم units کے conversion میں بھی dimension کو استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرا فارمولہ کو derive کرنے میں بھی ہم dimension استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح سے آئیے دیکھتے ہیں first one ہم equation کی correctness کو dimension سے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا ساتھ equation of motion ہے second equation of motion x is equal to vat plus half at square تو جب ہم equation لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ constant کو dimension کو correctness کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو ہم constant کو نہیں دیکھیں گے ہم صرف ان جو variables ہیں اس کو دیکھیں گے 80 square تو a acceleration acceleration length divide by time square multiply by time square تو time square time square کے ساتھ cut گیا تو length تب اگر ہم دیکھیں تو left hand side پہ بھی length اور right hand side پہ بھی length تو اس طرح سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ہے ہمارے dimension ٹیک ہے دونوں سائٹ پہ تو یہ equation ٹیک ہے let's suppose اگر یہ left hand side right hand side equal نہ آتا تو پھر ہمارے equation غلط ہوتا دوسرے اہمیت unit کے conversion کے لیے ابھی SI میں جو force unit ہے وہ newton ہے جبکہ cgs cm gram اور second جو unit ہے force کا وہ dine ہے تو ان دونوں کے درمیان relation کو ہم dimension کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں تو newton برابر ہوتا ہے 1 meter multiply by 1 kg multiply by 1 second power minus 2 اور dine برابر ہوتا ہے meter کی بجائے cm kg کی بجائے gram اور second اپنے second پہ تو newton کو میں ڈین پہ ڈیوائٹ کرتا ہوں تو meter cm پہ ڈیوائٹ kg گرام پہ ڈیوائٹ اور یہ اس پہ ڈیوائٹ تو یہ دونوں کٹ گئے اور یہاں پر اس conversion کو میں نے سمجھ کیا 1 meter برابر ہوتا ہے 100 cm کے اور 1 kg برابر ہوتا ہے 1000 گرام کے تو calculations کر کے یہ میرے ساتھ آگئی ہے 10 power 5 تو مجھے پتا چل گیا کہ 1 newton برابر ہوتا ہے 10 power 5 ڈین کے تیسرا فارمولا کے ڈیرویشن میں بھی dimension ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں جیسا کہ time period of oscillation of a simple pendulum depends on length and acceleration due to gravity اب مجھے معلوم ہے کہ time period جو ہے pendulum کا وہ depend کرتا ہے length پہ اور gravity پہ لیکن کس طرح depend کرتا ہے وہ مجھے نہیں پتا تو وہ میں dimension سے معلوم کروں گا کہ آئے یہ length کے ساتھ ڈائریکٹلی پپورشنل ہے یا انورسلی اور اس طرح سے جی کے لیے بھی تو equation کی برابری کے لیے ہم یہاں پر ایک constant ڈالتے ہیں یہ کہ یہ ہمارے ساتھ ایک constant ہے اور یہ dimension لیس ہوگا جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ جب equation ہم لکھتے ہیں تو left hand side اور right hand side کے dimension equal ہوں گے تو اس کو ہم ابھی استعمال کریں گے time کی جو dimension ہے وہ برابر ہوتے l power 0 m power 0 and t power 1 means only t اور length کی dimension l اور g کی dimension meter per second square تو l t power minus 2 اب time کی جو dimension ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی اور k کی بجائے میں نے صرف k لکھ لیا اور l کی جگہ میں نے l m0 t0 اس کو لکھا اور اس کے اوپر یہ power a استعمال کیا اس طرح g کیلئے بھی یہاں استعمال کیا اور اس کی power b لکھا ابھی یہ a اس کو اندر لے گیا تو 1 کی جگہ a 0 multiply a 0 0 multiply a 0 اور اس طرح b کے لئے 1 multiply b تو b 0 multiply b 0 minus 2 multiply b تو بن گیا minus 2b اب اس کو 8 کرتے ہیں l a اور l b تو l a plus b m 0 0 ہے تو اس کو 0 رہ دیا اور t کا 0 minus 2b تو یہاں پر minus 2b اب یہ دونوں equal ہیں تو مطلب a plus b equal to 0 یہ l l same ہوں گے اس طرح سے m کو چھوڑ دے کیونکہ دون طرف 0 تو کچھ فائدہ نہیں اور t کا مطلب یہ ہے کہ 1 equal to minus 2b تو یہ ہے تو یہاں سے ہمارے ساتھ b کی value آئی minus 1 over 2 اور اس کو میں نے یہاں پر put کیا تو اس سے میرے ساتھ a آ گیا 1 over 2 تو اب مجھے پتہ چل گیا اس کو میں نے یہاں پر put کیا تو t equal to k into l power 1 over 2 into g power minus 1 over 2 تو یہ equation میرے ساتھ آ گیا تو اس سے ہم نے formula derive کیا تو dimension نے ہمیں help دی کہ ہم formula کو check کریں اور unit کو مطلب unit conversion کرسکے اور formula کو derive کریں اب ہم least count کی طرح پاتے ہیں physics میں جتنے بھی measurements ہیں ان measurements کو کرنے کے لئے ہمیں instrument کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر instrument کی کچھ نہ کچھ shortcomings ہوتی ہے مطلب اس کی کچھ least count ہوتی ہے let's suppose ہمارے ساتھ اپنے گھر میں یا ہم جو school life میں ruler استعمال کرتے ہیں تو وہ 1 mm سے کم measurement نہیں کرسکتا let's suppose میرے ساتھ ایک ایسی measurement ہے کہ وہ pico meters میں تو پھر میں اپنے foot سے نہیں کروں گا تو میرا foot وہ کم نہیں کرسکتا اس کیلئے مجھے اس طرح instrument کی ضرورت ہوگی جس کی least count کم ہوگی definition کو دیکھتے ہیں the smallest value that can be measured by a measuring instrument is called its least count or resolution اس کو ہم resolution بھی کہہ سکتے ہیں تو instrument کی جو سب سے کم value ہے جس کو ہم معیر کرسکتے ہیں وہ least count کہہ جاتا ہے examples جو ruler scale کا میں نے آپ کو example دیا تو وہ کم سے کم جو معیر کرسکتا ہے وہ 1 mm ہے تو یہ اس کا least count یہ resolution ہے ورنیر کیلپر کے لئے 0.1 mm screw gauge کے لئے 0.01 mm اور سپیرو میٹر کے لئے 0.001 mm تو یہ 1 µm تک ہمارے لئے measuring کرسکتا ہے اس کے بعد جو mass measuring instrument ہے اس کی list count کی ہوتی ہے تو جو ہم normal life میں انسان اپنے scale کے مطابق way scale کرتا ہے یا کوئی اور بڑی چیز تو اس کی list count 1 kg ہوتی ہے جبکہ electronic balance جو اکثر شوپ کیپرز کے ساتھ ہوتے اس کی 1 g ہوتی ہے اگر ہم یہ 1 g اس کے ساتھ measure کریں تو ہمارے measurements آئیں گے اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوگی تو ہمیں اپنی measurements کے مطابق اپنے لئے instrument چوز کرنا ہوگا اس طرح سے time کے لئے rest watch جو ہم گڑیوں پہنتے ہیں اپنے ہاتھوں میں تو اس کی لئے count 1 second ہوتی ہے جبکہ stop watch جو ہم experiments کے دوران استعمال کرتے ہیں اس کے لئے 0.01 second accuracy پہ آتے ہیں it refers to the closeness of a measurement to the true value of physical quantity جب let's suppose ہم اس کو اس طرح define کر دے ہیں کہ ایک student ہے جو ایک mass ہے اور اس کی original یا true value جہے ہے وہ 25.67 kg ہے اب ایک student نے اس mass کو measure کیا اس نے یہ نکال ہے 25.61 اور دوسرے student نے measure کیا اس کا ہے 25.65 تو دوسرے student کا کی جو value آئی ہے وہ true value کے ساتھ بہت زیادہ match کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ student b کا جو measurement ہے وہ بہت زیادہ accurate ہے تو دفارہ definition کو دیکھتے ہیں it refers to the closeness کے کتنا نزدیک ہے of a measurement کہ جس نے measurement کی to the true value of physical quantity تو جتنا یہ اس کے ساتھ matching کرے گا تو اتنی یہ value یا یہ measurement accurate ہوگی اور اس کے بالکس جو precision ہے it refers to the limit to which a physical quantity is measured example میں دیکھتے ہیں student a ہے اس نے time measured کیا 3.6 second student b نے measure کیا 3.69 second اور جبکہ student c نے measure کیا 3.695 second تو اس میں سب سے زیادہ precise precise مطلب واضح سب سے زیادہ واضح جو ہے وہ student c کا ہے کیونکہ اس نے 3 digits تک اس کو measurement کی ہے اس کے بعد جو اس کی measurement آئے گی وہ 6.96 آئے گی 6.97 آئے گی تو یہ بہت زیادہ precise ہے بہت زیادہ واضح ہے as compared to student 1 student 8 جس کے measurement was 3.6 کے بعد 3.7 تو یہ زیادہ precise نہیں ہے تو یہاں پہ اس اگزامپل کے مطابق the measurement made by student c is more precise significant figures the total numbers of reliable digits plus large uncertain digits which are directly obtained from a particular measurement are called significant figures significant figure جب ہم measurement کرتے ہیں تو اس میں جو پہلی digit ہے اور جو last والی digit ہے جو answer ہے اس میں میں بہت مطلب sure نہیں ہوں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں تو یہ جتنے digits آتے ہیں یہ significant figures ہیں اس کو ہم سیکھیں گے example کے ذریعے let's suppose میں نے measurement کی ہے اور اس کا میرے ساتھ result آیا ہے 6.11 gram 6.1 لیکن جو last one ہے اس پہ میں sure نہیں ہوں کہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے یہ short coming ہے تو اس میں جو significant figure ہے وہ 3 ہے اس طرح سے یہاں پہ جو last one ہے وہ 7 ہے تو اس میں significant figures 2 ہے یہ last one پہ میں uncertain ہوں اور یہاں پہ اس کو میں میرے کر ہے کیونکہ last one پہ میں uncertain ہوں اس کی کچھ rules ہے وہ rules یہ ہے کہ اگر non zero digits ہے کسی measurement میں تو وہ سارے significant ہے یہاں پہ 2 یہاں پہ 3 یہاں پہ 4 کیونکہ ان سارے میں zero نہیں ہے rule number 2 کہ اگر zero کسی measurement کے درمیان میں آگیا تو وہ significant figure ہے zeros between non zero digits are significant یہاں پہ 3 4 اور 5 significant figure ہے یہاں پہ left hand side پہ دکھا گیا rule number 3 جو ہے terminal zeros in our number without decimal are not significant unless specified by least count جو left hand side جو zeros آئیں گے اور وہاں decimal بھی نہیں ہوگا تو وہ significant figure نہیں ہوں گے جیسا کہ یہاں پہ one significant figure یہاں پہ three یہ last والے zero نہیں ہے اور یہاں پہ one یا وہاں پہ two significant figure ہے کیونکہ اس کے بعد وہ والے حساب نہیں ہوگا number four rule یہ terminal zeros that are also to the right of our decimal point in a number are significant اب اگر zero right کو آرہا ہیں لیکن اس طرح آرہا ہے کہ وہ decimal کے بعد آرہ ہیں تو وہ significant figure ہے اس previous میں decimal نہیں تھا یہاں پہ decimal ہے تو جب decimal کے بعد آئیں گے تو ہوں گے significant یہاں پہ four یہاں پہ three اور یہاں پہ five significant figures ہیں rule number five اور جب یہاں پہ zeros to the left ہوں گے اگر اس میں decimal ہو یا نہ ہو تو وہ بالکل ہی significant نہیں ہوں گے جیسا کہ یہاں پہ صرف دو significant figure یہاں پہ تین significant figure اور یہاں پہ four significant figure یہ والے zero to the right آرہ ہے لیکن یہ decimal کے بعد آرہ ہے لہٰذا یہ include ہے rule number six during convergence of unit use power of 10 to avoid confusion اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر to the power something آجائے تو وہ significant نہیں ہوں گے یہاں پہ four significant figure ہے اگر اس کو میں سنٹیمیتر میں convert کرنا ہے تو میں نے اس کو اس reform میں لکھنا ہے تاکہ میرے ساتھ confusion پیدا نہ ہو still وہی four significant figure ہوں گے اور last کا بھی یہی معاملہ ہے بس آج کے لیے اتنا کافی تھا اگر کس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اللہ حافظ